دوستو یو ایس بی کیبل کا استعمال تو ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن جب یو ایس بی کیبل میں بات آتی ہے ٹائپ اے ٹائپ بی ٹائپ سی یو ایس بی 2.0 3.0 3.1 میل پورٹ یا فی میل پورٹ کی تو اس میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے تو آج اس ویڈیو کو آگئے انٹر دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو یو ایس بی کیبل کی ساری کہانی کے بارے میں ہی ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائپ ایڈیو چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب دوستو سب سے پہلے تو ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ یو ایس بی کی فل فارم کیا ہے تو یو ایس بی کا مطلب ہے یونیورسل سیریل بس جسے ہم عام زبان میں یو ایس بی کہتے ہیں یہ آپ کو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ایلیو ٹی وی، ساؤنڈ بار، پرنٹر اور بہت سارے الیکٹرونی گیجٹس میں بہت ہی آسانی سے ملتی ہے جس میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو ڈیوائسز کے درمیان ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں یا پھر ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی یہ سب کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ٹائپ اے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ یو ایس بی ٹائپ ہے جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اب ہم اپنے موبائل کو چارج کرنے کے لیے روزانہ یو ایس بی کیبل کا استعمال تو کرتے ہی ہیں تو آپ اس ٹائپ کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ یہ ٹائپ بہت کامن یوز ہوتی ہے اور سب سے پاپولر یو ایس بی ٹائپ ہے اسی لیے یہ آپ کو اپنے کمپیوٹر میں بھی ملتی ہے لیپ ٹائپ بھی ملتی ہے لیڈی، موبائل چارجر اور بہت سارے گیجٹس میں بہت ہی آسانی سے یہ ملتی ہے لیکن آگے پھر اس میں بھی آپ کو میل پورٹ اور فی میل پورٹ ملتی ہیں تو آپ کیسے پہچانو گے کہ میل پورٹ کونسی ہے اور فی میل پورٹ کونسی ہے تو اس کی ایک 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 زیادہ دیتا ہوں کہ آپ روزانہ اپنا فون چارج کرنے کے لیے اپنے موبائل چارجر اور یو ایس بی کیبل کو تو استعمال کرتے ہی ہیں تو اس میں جو آپ کے پاس کیبل ہے اس کے آگے جو کنیکٹر لگا ہوا ہے وہ میل یو ایس بی ہے اور جو چارجر ہے جس میں آپ کنیکٹر لگاتے ہیں وہ فی میل یو ایس بی ہے اب ان کنیکٹر میں فرق ہی ہوتا ہے کہ میل کنیکٹر میں پوائنٹ اوپر ہوتے ہیں اور فی میل کنیکٹر میں پوائنٹ نیچے کی طرف ہوتے ہیں اس کی مدد سے وہ آپس میں کنیکٹ ہو پاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یو ایس بی ٹائپ بی کی اب اس کیبل میں آپ کو ایک طرف تو یو ایس بی ٹائپ ایک کنیکٹر ہی ملتا ہے لیکن کیبل میں دوسری طرف آپ کو ایسا کنیکٹر ملتا ہے جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے جسے ہم یو ایس بی ٹائپ بی کہتے ہیں اب یہ کیبل زیادہ تر پرنٹرز کو اٹیج کرنے کے لیے سکینرز کو اٹیج کرنے کے لیے یا پھر ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائی بغیرہ کو اٹیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یو ایس بی کنیکٹرز کا سائز بھی کم ہوتا چلا گیا اور مارکیٹ میں آپ کو مینی اور مایکرو یو ایس بی کنیکٹرز بھی ملنے لگ گئے اب دوستو پکچر دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کیبل ہم کن ڈیوائسز میں یوز کرتے ہیں اور کیوں یوز کرتے ہیں جو ہمارے پرانے موبائل یا گیجٹ تھے ان میں ہم مینی یو ایس بی پورٹ کو استعمال کرتے تھے اور آج کل بہت سے موبائل فونز اور گیجٹز میں ہم مایکرو یو ایس بی پورٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ اب دوستو یہ ٹائپ جو آج کل بہت زیادہ پاپولر بھی ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر جتنے بھی نئے سمارٹ فونز ہیں ان میں ہمیں زیادہ تر یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ بہت سے لیپ ٹاپس بھی ایسی ہیں جن میں یو ایس بی ٹائپ سی سٹینڈر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کیبل کو آپ چاہے سیدھا لگا دیں یا اُلٹا لگا دیں آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتی ہیں اس کیبل میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کیبل سیدھی ہے یا اُلٹی ہے لیکن یہاں پر یو ایس بی ٹائپ اے اور یو ایس بی ٹائپ بی کی بات کریں تو اس میں ہمیں بڑے دھیان سے کیبل لگانی پڑتی ہے کہ اگر اُلٹ لگ گئی کیبل تو یا تو ہماری ڈیوائس خراب ہو جائے گی یا پھر ہماری کیبل خراب ہو جائے گی تو انہی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یو ایس بی ٹائپ سی سٹینڈر کو بنایا گیا کہ اسے آپ کسی بھی سائٹ سے بہت ہی ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور سوال کہ یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ٹری پائنٹ زیرو ٹو پائنٹ ون یہ سب کیا ہے تو دوستو یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ٹو پائنٹ ون ٹری پائنٹ زیرو یہ سب یو ایس بی جنریشن ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ڈیوائس کی جنریشن کیا ہے اور اس کی ڈیٹر ٹریولنگ سپیڈ کتنی ہے کہ اگر ہم اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے کسی پنٹ ڈرائیو میں ڈیٹر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اگر وہ یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ہے تو اس کی سپیڈ اور اگر وہ یو ایس بی ٹری پائنٹ زیرو ہے تو اس کی سپیڈ کتنی ہوگی تو یہ ہمیں جنریشن کے بارے میں بتاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یو ایس بی ٹائپ اے یو ایس بی ٹائپ بی یو ایس بی ٹائپ سی مینی یو ایس بی مائکرو یو ایس بی میل پورٹ فی میل پورٹ ان سب کی اصل کہانی کیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے آگئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبا لیجئے کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایسی ہی موبائل کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹری ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی